اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجید سے فاتشات فرمائی اور جو جھوٹی گوائی نہیں دیتے اور جب گزرتے ہیں کسی لغو کیس کے پاس سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں یشہدون کے دو معنی ہیں حاضر اور گوائی دینا پہلا معنی لیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسی باطل کی سرگرمی میں کسی باطل سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے اور ایسی محفلیں جو لغو لہب کے لیے مناکد ہوں ایسے اجتماعات جہاں غلط نظریات کا پرچار کیا جاتا ہو ان میں شامل نہیں ہوتے یہ جملہ بڑا غور طلب ہے یعنی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جگہیں جہاں پر لغو لہب ہوں جہاں کفر و شرک ہو جہاں برائیاں ہوں ایسی جگہوں پر وہ حاضر ہی نہیں ہوتے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کے رکھتے ہیں اور اگر دوسرا مانا لیے لیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ جھوٹی گوائی نہیں دیتے بے شک آیت کے دون مفہوم ہو سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ شیوہ ہے کہ نہ وہ پہلے باطل اور نفاق کی گنگامہ ارائیوں کی رونک دوبالہ کرتے ہیں اور نہ جھوٹی گوائی دیتے ہیں صحیح بحاری میں ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں کہ سب سے بڑے گناہ کونگون سے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خبردار فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی گواہی اور ان آخری الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر باہر آپ دوراتے رہے جھوٹی گواہی سے تو بابی گناہ میں قدر اس وقت اگر ہم مشاہدہ کریں حالات کا کے صاحبے تفسیر فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی سے جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں اس لیے عزت فروقعظم رضی اللہ نے جھوٹے گواہ کو چالیس کوڑے لگاتے اور اس کا موں کالا کرتے اور اس کا سر منا دیتے اور اسے بازار میں پھراتے تاکہ اس کی خوب تشریر ہو آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرہ میں یہ برائی اس قدر عام ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور بعض اوقات لوگوں کو قتل کیے ہوئے لوگوں کو ہم جھوٹی گواہیوں سے بچا لیتے ہیں بڑے بڑے جرم کیے ہوئے لوگوں کو ہم اپنی جھوٹی گواہیوں سے کبھی جیل میں ڈلوا دیتے ہیں اور کبھی ہم کو بہر نکلوا دیتے ہیں یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے کبھی بھی زندگی میں ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر عمل کرنے کی اور انہیسی حرکات اس حقنات سے بچنے کی پھر آگے ارشاد فرما اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے باوکار ہو کر گزر جاتے ہیں اور وہ جب انہیں نصیت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بیرے اور حمدے ہو کر اس آیت میں لم یا خیر روح کا لفظ غور طلب ہے خررا خروراں کا معنی گرنا ہے لیکن یہاں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں بلکہ اراز اور بے روحی کا مفہوم ادا کرنے کے لئے لائے گیا اس طرح کے اعلی عرب کہتے ہیں قاد فلان یشتمونی وقام فلان یب کی کہ فلان آدمی مجھے گالی دیتا رہا اور فلان آدمی روتا رہا یہاں قادہ بیٹھنا ہے قادہ کا مینہ ہوتاں گا بیٹھنا لیکن یہاں کامہ کھڑا ہوا کو لغوی مانا مقصود نہیں بلکہ ماس کلام کا آغاز کرنے کے لئے ذکر کیا گیا اسی طرح لم یہ خیر روح اگر گر پڑھنے کے مفہوم پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ان کی روح گردانی اور سرطابی کا مفہوم ادا کرتا ہے یہ سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا مفہوم واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جب آیات قرآنی پڑھ کر نصیر کی جاتی ہیں تو وہ بہروں اور اندوں کی طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرتے بلکہ ان آیات کو گوشے گوش سے سنتے ہیں ان میں جلگتے ہوئے انوار کو دیدہ دل سے دیکھتے ہیں غور و فکر کی خدادات قوتوں کو کام میں لاکر آیات کے اسرار و معارف تک اگائی اصل کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَكُولُنَ رَبَّنَ سْرِ رَبَّنَا حَبْ لَنَا مِلْ نَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا كُرَّةَ آئِيُنِ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور وہ عرص کرتے ہیں اے ہمارے رب مرحمد فرما ہمیں ہماری بیویاں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا ہمیں پریزگاروں کیلئے پیشوا خداوند رخمان کی بندوں کی صفات حمیدہ آپ نے پڑھ لیں آپ نے سن لیں اب ان کی وہ دعا سنیئے جو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دعا انسانی سیرت کے مخفی گوشوں کو بے نکاب کرتی ہے اس کی ارادے اس کی بلند نظری اور عالی ظرفی اس کے مطلوب کے آئینہ میں وہ خوبی دیکھی جا سکتی ہے ارز کرتے ہیں کہ جیسا انسان کا ظرف ہوتا ہے ویسی وہ دعا کرتا ہے ارز کرتے ہیں کہ مارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی تھنڈی ہوں اور دل مسرور ہوں کرت ان کا لفظ یا کرعن بمعنہ تھنڈک سے ہے یا قرار ان بمعنہ سکون سے محوظ ہے عرب کیونکہ ہنکی اور تھنڈک کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور گرمی کا تصور بھی ان کے لئے عذیتناک ہے اس لئے یہاں یہ دعا مانگی گئی کمی ایسی بیویوں اور بچے عطا فرما جن کے اخلاق و عطوار اتنے پسندیدہ ہوں کہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں نیز اگر کسی کی رفیقہ حیات شکل و صورت میں بھی اچھی ہو افت و پاک دامنی کے جوہر سے بھی آراستہ ہو فرما بردار اور خدمت گزار بھی ہو اس کی ان خوبیوں کے بعد نگا ہے